ساتھیوں نمسکار میں پرمود کمار آپ کا سواگت کرتا ہوں ایک و نئی ویڈیو میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں گنہ بھوائی کی ایک نئی بدھی کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ ساتھیوں آپ دیکھ پا رہے ہو ہم نے اپنے خیت میں ڈول لائن ٹینچ گنے کی بھوائی کی ہے جس میں ساتھیوں ہم نے ایک نالی میں دو لائنوں دوارہ ٹینچ گنے کی بھوائی کی ہے ساتھیوں اس میں دونوں ہی پوریوں کی دوری پانچ انچ رکھی گئی ہے تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوگے اس میں نیا کیا ہے اس ویڈی سے تو بہت سارے کسان بھائی اپنے خیتوں میں گنے کی بھوائی کرتے ہیں لیکن ساتھیوں اس بھوائی میں اور ان ساتھیوں کی بھوائی میں بہت ہی بڑا انتر ہے کیونکہ کسان دوستو جو کسان ساتھی ڈول لائن ٹینچ گنے کی بھوائی کرتے ہیں اس بھوائی میں اور ہماری اس بھوائی میں کیا انتر ہے یہ سب کچھ بتاؤں گا اور اس بھوائی سے کیا فہادہ ہم کو ملے گا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا سنگل لائن ٹینچ اور ڈول لائن ٹینچ گنے میں کونسی بھدھی ادھک کامیاب ہے ہم کو کس بھدھی سے اس سال اپنے خیتوں میں بھوائی کرنی چاہیے تو دوستو بیڈیو میں لاشتک بنے رہنا آج میں آپ کو ساری جانکاری دوں گا ساتھ میں انکسان دوستوں سے انرود ہے جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے کرپہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور میرے دوارہ دی گئی جانکاری اگر آپ کو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک اوشہ کریں تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے ایک ہی نالی میں پانچ انچ کی دوری پر دو لائنوں کی بھوائی کیوں کی ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا تو دوستو سب سے بڑا فائدہ ہم کو اس بھوائی سے یہ ملے گا ایک تو ہمارے کھیت میں گنوں کی لائنوں میں گیپ نہیں رہے گا ساتھیوں آپ نے دیکھا ہوگا ہم کتنے بھی اچھے سے بیج کو چھانٹ کر بوائیں لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت بہت دور تک گنہ جماع نہیں کر پاتا جس سے کسان بھائیوں گنے کی لائنوں میں بہت بہت گیپ بن جاتا ہے اور کسان ساتھیوں آپ کو بتانا چاہوں گا جب ہمارے کھیت میں گنہ اچھے سے جماع نہیں کرتا تو کسان بھائیوں اچھے سے اس کھیت میں پیداوار بھی ہم کو نہیں مل پاتی لیکن کسان دوستو اگر آپ اپنے کھیت میں اس بدھی دوارہ گنے کی بھوائی کرتے ہو تو آپ کے کھیت میں کسی بھی پھرکار کا گیپ نہیں رہے گا کیونکہ کسان بھائیوں مان کر چلو اگر ایک پوری نہیں جم پاتی تو اس کے براور والی پوری عوشتہ جمیں گی تو کسان بھائیوں ہمارے کھیت میں کسی بھی پرکار کا گیپ نہیں رہے گا تو سب سے وڑا فائدہ تو یہی ہے جب ہمارے کھیت میں کسی پرکار کا گیپ نہیں رہے گا تو اتپادن نشطت روپ سے بڑھے گا دوستو اب میں آپ کو اس بدھی کا دوسرا فائدہ بتاؤں گا کسان دوستو سب سے وڑا فائدہ یہ بھی ہے جب ہم سنگل لائن ٹرینچ گنے کی بھوائی کرتے ہیں یا سادھارن ودھی سے گنے کی بھوائی کرتے ہیں اٹھائس تیس انچ پر تو دوستو ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے کھیت میں ادھک گنوں کی سنکیہ ہو ہمارے گنے میں ادھک بیانت ہو لیکن کسان دوستو جو کسان بھائی سادھارن ودھی سے گنے کی بھوائی کرتے ہیں ان کے کھیت میں تو گنوں کی سنکیہ اتنی بن جاتی ہے اُلٹا یہ نقصان ہوتا ہے ادھک گنوں کی سنکیہ ہونے کے کارنڈ گنہ بہت ہی وارک رہ جاتا ہے جس سے ہم کو اپنے کھیت سے اچھی پیداوار نہیں مل پاتی تو دوستو اب بات کریں گے سنگل لائن ٹرینچ گنے کی تو ساتھیوں آپ کو عطانا چاہوں گا ہم نے پچھلی دفعہ اپنے کھیتوں میں سنگل لائن ٹرینچ گنے کی بھوائی کی تھی تو سب سے زیادہ ہم کو سنگل لائن ٹرینچ گنے میں اس چیز کی پریشانی ہوئی تھی کیونکہ دوستو بہت ہی اچھے سے بیج تیار کر کے سنگل لائن ٹرینچ گنے کی بھوائی کی تھی اتنے پر بھی ہمارے کھیت میں جگہ جگہ گیپ بن گیا تھا کیونکہ کسان بھائیو آپ اپنے کھیت میں کتنا بھی اچھے سے بیج کو چھانٹ کر بھوائی کراؤ لیکن کسان دوستو کچھ گنہ ایسا ہوتا ہے جو جمعہ نہیں کر پاتا جس کارنڈ پیداوار پر بہت بڑا پرباہ پڑتا ہے دوستو اگر آپ الگ سے پوت تیار کر کے اس گیپ کو پورا کرائیں تو کسان دوستو اس میں بھی بہت بڑی سمسیاں یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے کھیت میں اس گیپ کو پورا کراتے ہیں اسی سمیں پر دوستو سب بھی کسان ساتھیوں کا گیوں کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اسی سمیں ہمارے گیوں کی فصل کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے اتنا ٹیم نہیں مل پاتا کہ سارے کھیتوں کے گیپ کو پورا کرا دیا جائے تو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا ادھیکانس کسان بھائی سنگل لائن ٹرینچ گنے میں اسی لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے کھیت میں گیپ رہنے کے کارن گنوں کی سنکیہ کم رہ جاتی ہے جس کارن اچھے سے پیداوار نہیں نکل پاتی لیکن دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا اس بدھی سے اگر آپ اپنے کھیت میں بھائی کرتے ہو تو آپ کے کھیت میں کسی بھی پرکار کا گیپ نہیں رہے گا ساتھ میں دوستو آپ کو الگ سے بیانت کے لیے کسی بھی ٹونک کی عویسکتہ نہیں پڑے گی کیونکہ کسان بھائیو براور براور میں پانچ انچ کی دوری پر ہماری جو دو پوری ہیں مان کے چلو اگر تین تین چار چار گنے دونوں پوریوں سے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کے گنوں کی سنکیہ دونی ہو جائے گی سنگل لائن ٹرینچ گنے کے اپیک چھا جس کارن کسان بھائیو ہم کو اپنے کھیت میں الگ سے کسی بھی ٹونک کا پریوک نہیں کرنا پڑے گا بیانت بڑھانے کے لیے تو ساتھیوں بہت سارے کسان ساتھیوں کے من میں اب یہ سوال جرور آیا ہوگا اگر ایسے ہی گنے کی بھائی کرنی تھی تو آپ ایک نالی میں چودہ انچ کی دوری پر گنے کی بھائی کر سکتے تھے جو کی ادھی کانس کسان ساتھی ڈول لائن ٹرینچ گنے کی بھائی کرتے ہیں لیکن دوستو اس میں سب سے بڑی سمسیا یہ آتی ہے جب چھوٹے ٹیکٹر دوارہ اس پر مٹی چڑھائی جاتی ہے تو کسان دوستو جو ایک نالی میں چودہ انچی کی دوری پر دو لائن ہیں ان کے بیچ میں ایک نالی بن جاتی ہے سائیڈ سے تو مٹی چڑھ جاتی ہے لیکن دونوں لائنوں کے بیچ میں نالی بن جاتی ہے جس کارن وہ گنہ کھڑا نہیں رہتا اس میں لگ وقت تین چار بندہ ہی کرانی پڑتی ہیں اور کسان دوستو جب پانچ پھٹ کی دوری سے آپ اس میں دونوں لائنوں کو آپ اس میں ملا کے بندواتے ہو تو کسان بھائیوں بہت سارا گنہ ٹوٹ جاتا ہے بہت سارے گنے کا انگولہ دف جاتا ہے جس کارن گنے کی پیداوار بہت کم رہ جاتی ہے اسی لئے کسان دوستو ہم نے اپنے کھیتوں میں ایک نالی میں لائن سے لائن کی دوری پانچ انچ رکھی ہے تاکہ مٹی چڑھاتے سمیں کسان دوستو اندر کوئی بھی نالی نہیں رہے اچھے سے مٹی چڑھ جائے لائش تک گنے کو باندھنے کی کوئی بھی آوست سکتہ نہیں پڑے جیسا کی کسان دوستو سنگل لائن ٹرینچ میں مٹی چڑھانے کے بعد گنے کو باندھنے کی کوئی بھی آوست سکتہ نہیں ہوتی اسی پرکار کسان دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا اس پر بھی مٹی چڑھ جائے گی بیچ میں کوئی نالی نہیں رہے گی اور ہمارا گنہ بہت ہی اچھا اتپادن دے گا کیونکہ کسان دوستو جب باندھنے کی آوست سکتہ نہیں ہوگی تو سارے گنے سوست ہوں گے اسی لیے ہم نے اب کی بار اپنے کھیتوں میں اس بدھی سے گنے کی بوائی کی ہے ساتھ میں دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا نالی سے نالی کی دوری پانچ پھٹ رکھی گئی ہے اور کے ورس ہم اب جتنی بھی بوائی کریں گے سوی اسی بدھی دوارہ ہمارے کھیتوں میں کی جائے گی ان کی بھی بیڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور ساتھیوں آپ کو اس بدھی گنے کی لاشت تک بیڈیو دیکھنے کو ہمارے چینل پر ملیں گی اور ساتھ میں ساتھیوں آپ کو بتانا چاہوں گا ہم نے پانچ اکڑ سنگل لائن ٹرین چگنے کی بھی بوائی کی ہے جو گنہ ہمارا لگ بگ نبی پرسنٹ جمع کر چکا ہے اس کی بھی بیڈیو ہمارے چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور ساتھیوں کونسی بھی کتنی کامیاب ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوسرے کسان بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں جو ساتھی چینل پر پہلی وار آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا کرپا چینل کو سسکرائب